اسلام آباد اور گرد و نواح میں بارش راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند سپیل ویس کھول دیئے گئے ڈیم میں پانی کی سطح ایک ہزار سات سو باون فیٹ تک بلند ہو گئی انتظامیہ نے کورنگ نالے کی اطراف میں ہائی الٹ جاری کر دیا سپیل ویس تین گھنٹے کے لیے کھولے گئے ہیں سیلاف متاثرین کا مالو مطاب بہا لے گیا تباہ کاریوں سے سیکرٹری جنرل یو این بھی متاثر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا پاکستان میں آنے والا سیلاف غیر معمولی تباہی کا باعث بنا موسمیاتی تبدیلیوں سے ایسے نقصانات نہیں دیکھے جو پاکستان میں ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں سے تمام ممالک ناقابل بردارس نقصانات کا شکار ہوں گے سیکرٹری جنرل یو این اکر دورہ پاکستان سے متعلق آگاہی کے لیے اہم وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آنٹونیو گوتریز کی سیلاف متاثرین کے لیے بے مثال معاملت پر مشکور ہیں سیکرٹری جنرل یو این اے کے قائدانہ کردار نے بے حد متاثر کیا پاکستان کو سیلافی صورتحال کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے اور سیلاف سے جنوبی پنجاب میں تباہی کور چٹھا میں سیلاف کی تباہ کاریاں جاری نوان شمالی محمود والا میں کچھے مکانات اور فصلیں سیلابی ریلے میں بہ گئیں تباہ حال متاثرین حکومتی امداد کے منتظر